جتنے والے اور ہارنے والے میں فرق کیا ہوتا ہے جتنے والا ہمیشہ حل کا حصہ ہوتا ہے جبکہ ہارنے والا ہمیشہ مسئلے کا حصہ ہوتا ہے جتنے والا ایک ٹیم کا حصہ ہوتا ہے اور ہارنے والا ٹیم سے باہر ہوتا ہے جتنے والا ہمیشہ گین کو دیکھتا ہے اور ہارنے والا ہمیشہ تکلیف پین کو دیکھتا ہے جتنے والا تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے اور ہارنے والا تھرمومیٹر ہوتا ہے جیتنے والے کے پاس ایک پراپر پراپر پروگرام ہوتا ہے اور ہارنے والے کے پاس جس بہانہ ہوتا ہے جیتنے والا کہتا ہے میں آپ کی خاطر یہ ضرور کروں گا اور ہارنے والا کہتا ہے یہ کام میرا نہیں ہے جیتنے والے کے پاس مسئلے کا حل ہوتا ہے اور وہ مسئلے کا حل دیکھتا ہے ہارنے والا مسئلے میں مسئلے دیکھتا ہے جیتنے والا غلطی کا اطراف کرتا ہے اور ہارنے والا غلطی کا دفاع کرتا ہے یاد رکھیں جیتنے والا ٹھوس دلائل مگر نرم الفاظ رکھتا ہے ہارنے والا نرم دلائل اور سخت الفاظ رکھتا ہے جیتنے والا اقدار کے معاملے میں اٹل ہوتا ہے اور ہارنے والا چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہٹ درم ہوتا ہے جیتنے والا قوم کرتا ہے ہارنے والا قوم کا انتظار کرتا ہے جیتنے والا عزت نفس کا مالک ہوتا ہے اور ہارنے والا پیست عزت نفس کا مالک فرض ہوتا ہے یاد رکھیں کامیابی کسی مقصد کے مرحل آوار حصول کا نام ہے مرحل آوار کا مطلب ہے کامیابی ایک سفر ہے منزل نہیں آپ اس کو ڈسٹینیشن نہ سمجھیں کامیابی عمل سے جڑی ہوئی ہے یہ پریکٹیس کا نام ہے یہ کنٹینیوٹی کا نام ہے یہ عمل کا نام ہے اور کامیاب لوگ ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں وہ غلطیاں ضرور کرتے ہیں لیکن میدان نہیں چھوڑتے کامیابی کا مطلب ناکامیوں کی عدم موجودگی نہیں بلکہ اس کا مطلب حتمی مقاصد کا حصول ہے تو عزیز بچوں یہ تاریخ بتاتی ہے کہ بعض شکستیں فتوحات سے زیادہ فتح مندانہ ہوتی ہیں آپ کا کام ماضی میں الزام درنا نہیں بلکہ مستقبل کے لئے راستہ بنانا ہے کسی بھی مقابلے میں یا کمپیٹیشن میں جب مدد مقابل آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ کی جیت یقینی اس وقت ہو جاتی ہے جب آپ کسی دوسرے کے جیت کے پیچھے اس کے جو محرکات تھے ان کو جاننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے فیلئر کے پیچھے جو محرکات تھے ان کو جاننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اصل میں آپ اپنے حداف مکمل کر چکے ہوتے ہیں آپ وہ حداف حاصل کر چکے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں جب بھی آپ کمپیٹیشن میں جائیں تو اس مائنڈ سٹ کے ساتھ جائیں کہ میں نے آج اپنی سٹرنس کا اندازہ لگانا ہے دوسرے کی سٹرنٹھ کا مدد مقابل کی سٹرنٹھ کا اندازہ لگانا ہے میں نے آج اپنی ویکنسز کا اندازہ لگانا ہے اور دوسرے کی ویکنسز کا اندازہ لگانا ہے اور پھر سب سے امپارٹنٹ اور دی موسٹ امپارٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے میتھرز ہیں جن کو استعمال کر کے میں اپنی جو ویکنسز ہیں ان کو اورکم کر سکتا ہوں اگر آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ اس کمپیٹیشن سے آپ فائدہ حاصل کر کے آئیں اور آپ اپنی جیت کو یقین ہی بنا کے آئیں unless whatever کہ آپ کی پوزیشن آئی یا نہیں آئی لیکن آپ کامیاب ٹھہرے لیکن اگر آپ اس کمپیٹیشن سے کچھ سیکھ نہیں پائے آپ نے کوئی لرننگ نہیں کی اور اپنے اندر کوئی چینجنگ نہیں محسوس کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہار رہیں یہ ہے آپ کی ہار جیت اور ہار پوزیشن لینے کا نام نہیں ہے بلکہ جیت اور ہار بنیادی طور پر آپ کا سپیرٹ ہے ایک سپیرٹ کا نام ہے یہ سپیرٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ اس مقابلے میں جیتے ہیں یا آپ اس مقابلے میں ہار چکے ہیں مقابلے یا کمپیٹیشنز جیت اور ہار کے علانات کرنے کے لئے نہیں ہوتے بلکہ مقابلے بنیادی طور پر اپنی کمیوں کو ختم کرنے اپنی کوتائیوں کو کم کرنے اور دوسرے کی جو سٹرنٹ ہے اس کو گس کرنے کے لئے اس کو اسٹیمیٹ کرنے کے لئے ہوتے ہیں تاکہ اپنی خوبیوں کو مزید بڑھایا جائے اور اپنی جو خامیہ ہیں اس پر کمی لائی جا سکے یاد رکھیں آپ کے روئیے اصل میں آپ کی کامیابی کا جو ہے وہ ایمیج بناتے ہیں آپ کی کامیابی کا جو پیرامیٹر ہے وہ آپ کا روئیہ ہے بہت سارے لوگ کامیاب ہو کر جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے روئیے ناکام ہونے کے باوجود انہیں کامیاب بنا دیتے ہیں